اساتیزہ ڈٹ گئے حکومت کا بھی کان دھرنے سے انکار پروفیسرز اینڈ لیکسررز اسوسییشن کا چیرنگ کراس پر دھرنا چوتھ روز میں داخل پختونخواہ کی ترز پر اساتیزہ کو ترقی دینے کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کی دھمکی سر منباتے ہی اولے پڑ گئے وزیراعلا کا شناختی کارڈ لے کر ویلچئر دینے کا فیصلہ واپس لیتے ہی پہلا دچکہ سرگنگا رام اسپطال کی دو ویلچئرز چوری ہو گئیں وزیراعلا کامیو اسپطال کا ہنگامی دورہ تبدیلی پھر بھی نہ آئی ایم ایس ڈرگ کنٹرولر کی معاتلی اور سی ای او کو وارننگ بھی بیکار ثابت اسپطال میں اب بھی ڈاکٹر دستیاب نہیں مشینے بدستور خراب جگہ جگہ گندگی کے دھیر کیا ایمرجنسی میں وریزوں کو سو فیصل مفتد بیات ملنے لگیں ویلچئر شناختی کارڈ کے بغیر مل رہی ہیں کئی سوالات نے سر اٹھا لیا نمائشی دوروں کی بجائے عملی اقدامات کی ضرورت دوائی کچھ تو مل رہی ہے لیکن کچھ باہر سے بھی مگوار ہیں ہم سے آج رات کو بھی مریب پرچی دیئے انہوں نے کہ باہر سے میڈیسن لے گا میری پاکٹ میں پیسے نہیں تھے کوئی دوائی نہیں مل رہی اگر کوئی کہیں کہ ہمیں دوائی دے تو کہتے ہیں پرائیویٹ چلے جاؤ یہ تو سرکاری ہوسپیٹل ہے تو پھر آپ پرائیویٹ میں چلے جاؤ تو پھر ہمیں یہاں آنے کا کیا فائدہ کوئی ٹیسٹ لے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں دیتے لینے چلے جاؤ تو بات نہیں سنتے ہیں ٹیسٹ باہر سے کرواتے ہیں عدویات بھی باہر سے مندوانا پڑتی ہیں ایک ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں بات کریں تو کہا جاتا ہے مریض پرائیویٹ اسپتال لے جاؤ کائی گھنٹوں سے خالی پیٹوں سٹسکین نہیں کیا جا رہا مریضوں کی دوائی بولے وزیراعلا دورے ہی نہ کریں وسائل بھی مہیا کریں شہریوں کا شکوہ تیس سال سے لگا گھن مل کر صاف کر رہے ہیں حکومت کا کام اسپتال انتظامیاں کو بجٹ دینا ہے سہولتیں مریضوں تک پہنچانا اسپتال انتظامیاں انتظامیاں کا کام ہے وزیراعلا کے میو اسپتال کے دورے کے دوران تین مریضوں نے باہر سے عدویات فریدنے کی شکائب کی عدویات کی فراہمی یقینی بنانا فارم اسسٹ کا کام ہے اور تمام انتظامات کو کنٹرول کرنا ایم ایس کی ذمہ داری ہم بطور ٹیم اسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی بند روڈ پر موبائل ہیلس یونٹ کے افتتاق کے موقع پر میڈیا سے گفتگو سابق وزیراعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں دو گھنٹے تک دبی معاینہ شگر اور بلڈ پریشر نارمل بلڈ کے سیمپل لیے گئے ریپورٹ ملنے کے بعد لندن میں ڈاکٹر لرنس سے رابطہ کیا جائے گا چھے ہفتوں میں علاج ممکن ہے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا ریپورٹس کی روشنی میں اور ڈاکٹرز کی ہدایات کے بعد علاج شروع ہوگا نواز شریف کا انجائنہ کا درد بڑھنے کی وجہ سے مکمل آرام کا مشورہ دیا معالجین نے سابق وزیراعظم کی صحت، کیفیات اور علامات کا جائزہ لیا ڈاکٹرز آج بیشتری میڈیکل سٹی میں تبی معاینہ کریں گے مریم نواز کا ٹوئیٹ مریم نواز شریف دو ہزار ایک سے دل کے آرز میں مقتلع ہیں دو ہزار ایک اور دو ہزار سات میں دو مرتبہ انجیو پلاسٹی ہو چکی دو ہزار گیارہ اور دو ہزار سولہ میں دوپارہ اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جل میں تین مخ کے دوران تین ہسپتالوں کا رخ کر چکے اب تک چھے میڈیکل بورڈ بن چکے کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آ سکا پانچوں بورڈ نے انجیو گرافی کا مشورہ دیا تھا قائد کے بعد لیگی رہنما کا بھی علاق معالجہ عدالت کا حنیف عباسی کو شیخ زیادہ اسپتال منتقل کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کی سزا معاتلی کے لیے اپیل پر سمات حنیف عباسی دل اور گردے کی بیماری میں مقتلع ہیں عدالت سزا معاتل کر کے دمانت منظور اور رہا کرنے کا حکم دے لیگی رہنما کے وکیل کی استعداد وزیراعظم سے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی ملاقات پنجاب میں قانون سازی اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادہ خیال غربت کا خاتمہ جہاد کے مترادف ہے یہ جہاد ضرور کریں گے پنجاب میں تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام لائیں گے غربت موقع پروگرام احساس اور کفالت پر وزیراعظم عمران خان کے ویگن کا عقاس ہے وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار سے صوبائی وزراء کی ملاقات محکموں کے امور کارکردگی اور سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال وزیراعظم کو بہت ٹاف ٹارگٹ ملا ہے دعا ہے کامجابی ملے مسئلہ سب ٹھیک ہو گیا ہے یہ کہنا غلط ہے عوامی شکایات سننے کے لیے لاہور آیا ہوں ہمیں ایسا وزیراعظم ملا ہے جسے مرغی اور کٹے کی بھی فکر ہے وزیر مملکت علی محمد خان کی لاہور نیز سے گفتگو ڈی سی آفس میں وزیراعظم شکایت سیل کے حوالے سے جلاس کی بھی صدارت شہریوں سے خود بھی مسائل سنیں سسرالیوں کے تشدد کا شکار حاجرہ بی بی کی کیس میں آہم پیشرف لاہور نیز نے حاجرہ بی بی کے میڈیکل ریپورٹ حاصل کرنی سسرالیوں کے تشدد سے حاجرہ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جبرے کو نقصان پہنچا اسما تشدد کی اس میں نیا مور آئس نشا میاں بی بی کو لے ڈوبا نشے میں تھا تشدد بھی کیا بال بھی کٹے شوہر کا عدالت میں اطراف جرم بی بی پر بھی نشا کرنے کا الزام اسما نے نشے میں خود بال کٹے پھر مجھے کہا کہ سارے کٹ دو بال کٹنے کے بعد بھی صلح صفائی کے ساتھ میرے ساتھ رہی کسی کے کہنے پر تشدد کا الزام لگایا ملزم فیصل کا پولیس کو بیان عدالت نے فیصل اور ساتھی ملزم کو چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا شوہر چوبیس مارچ کو اپنے دو دوستوں کو گھر لایا دوستوں کے سامنے شراب پینے اور ڈانس کرنے کا کہا میرے انکار کرنے پر شوہر نے مجھے باندھ کر پائپ سے تشدد دیا اور تین ملازمین کے ساتھ مل کر میرا سر مونٹ دیا متاثرہ خاتون اسما نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان کالم بند کروا دیا بیان کی کاؤپ کی لاہور نیوز پر حکومت کے وعدے بس وعدے شہری صاف پانی کو ترس گئے صاف پانی کی فراہمی کا معاملہ تاخیر کا شکار اور آبے پاک آتھارٹی بل ایوان میں وزیراعلا کی فائلوں کی ناظر بل پنجاب اسمیس سے چودہ مارش کو منظور کیا گیا تھا تحال گورنر پنجاب کو منظوری کے لیے نہیں بھیجوایا گیا نون لیگ کی آبے پاک آتھارٹی بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کی تینکی پنجاب حکومت کا نیاب عدالت کو ٹھاکر نیاز بیگ منتقل کرنے پر غور وزیراعلا کی زرست دارت انززامی اور پولیس افسران کا اہم اطلاع سردار اسمان بوزدار کہتے ہیں دیپٹی کمیشنرز اور ڈی پیوز مشتر کا کھلی کا چہریاں لگائیں حکومتی ریٹ ہر جگہ نظر آنی چاہیے پالیسیاں کافی نہیں عمل درامد یقینی بنانا ہوگا دباؤ یا سیفارش کو خاطر میں نہ لائیں کسی کا ناجائز کام نہ کیا جائے اب کوئی وزیر کارکردگی کے بغیر اپنے عدے پر نہیں رہے گا تبدیلی کا آغاز ہو چکا شہریوں کو جلد مصبت نتائج ملیں گے وزیراعظم عمران خان نے غریب آوان کے لگے بڑا فیصلہ کیا صبح وزیر تلاصم سام بخاری کی میڈیا سے گفتگو کلین این گرین موہم کے تحت حالہ ہمرا میں پودا بھی لگایا موجودہ مہنگائی کا سبب سابق حکومت کی پالیسیاں ہیں بجلی گیس اور ضروریات زندگی کی اشیاء میں اضافہ ہوا این ایف سی اوارڈ کو وفاق کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ حاشم جوابق کا فلیٹیز ہارٹیل میں تقریب سے خطاب نقشہ منظوری کے نام پر الڈی اے افسران پر رشرت لینے کا الزام موزہ جلیانہ کی رہائشیوں کا الڈی اے کے خلاف اعتجاد مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بلوک کی رکھی پیسے لینے کے باوجود الڈی اے نقشہ پاس نہیں کر رہی مظاہرین بیس اسسٹن سپریٹینن جیل کو ڈپٹی سپریٹینن کے عدے پر ترقی ڈی آئی جی جیل ملک مبشر خان نے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگائے ترقی پانے والے افسران میں محمد علی محمد ناصر محمد ارشد علی رضا سپریٹینن رضا اصد کامران قاضی محمد قمر اور دیگر شامل تالہ توڑ گروپ کی دکانوں کے بعد مورسائیکلوں پر نظر شفیق آباد اور گرین ٹاؤن کے علاقوں میں مورسائیکلن چوری چوروں نے دکان کے باہر سے سائیڈ لاک توڑ کر مورسائیکلن چوراڑی استعمال شدہ موبائل فان کے تاجروں کی سنی گئی موبائل فان اسوسیشن کے وزیر مملکت برائے ریونیو سے مذاکرات کام جات پیڑ موبائل پر ڈیوٹی بارہ سو روپے سے کم کر کے چار سو روپے فکس کر دی گئی تاجر رہنما بابر محمود کی دوستگی حضرت مادولار حسین کے چار سو اکتیسویں سالانہ عرص کی تیاریاں اروج پر دربار اور ملحقہ عمارتوں کی تزین و عرائش خوش نماء لائٹنگ سے سجا دیا گیا اور اس کی تقریبات کا آغاز تھی سماش سے ہوگا عقیدت مندوں کی دربار پر آمد کا سلسلہ جاری پیپلز پارٹی لاہور کے صدر حاجی عزیز و رحمان چنگ کی دربار پر حاضری چادر چڑھائی وائش شیرمن واسا شیخ امتیاز محمود کا بھی دربار کا دورہ واسا ایمرجنسی کیمپ قائم کرنے کی ہدایت دیفنس فیس چھے میں ہوپ اپ لیپ فاؤنڈیشن کی زیر احتمام تقریب لائف کوچ اور موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا خواتین کے ساتھ سیشن نوجوان نسل کے مسائل کے حل کے لیے بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ڈاکٹر شوانہ مفتی کا لیکچر بے نامی آکاؤنٹس کے موضوع پر لاہور چیمبر میں سیمینار کمیشنر ایف بی آر یاسمین فاطمہ کی خصوصی شرکر بے نامی آکاؤنٹس کی حیرت انگیز تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یاسمین فاطمہ کا تقریب سا خطاب علامہ اقبال میڈیکل کالج کا سترمہ کانو وکیشن تین سو سترہ طلبہ کو ڈگرییاں جبکہ بیس طلبہ کو میڈل سے نوازہ گیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی بطور مہمانے خصوصی شرکت گولڈ میڈل لینے والے تین طلبہ کے لیے سرور فاؤنڈیشن کی جانت سے ایک ایک لاکھ روپے اینام کا بھی اعلان بولے نئی نسل کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہی لیڈروں کی نشانی ہے گور ہیڈکوارٹر لاہور میں تقریب کا ہے تمام شہدہ کی فیملیز اور غازیوں کے ایوارڈ سے نوازہ گیا گور کمانر لاہور لیفٹین این جینل ماجد احسان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت تائیس افسران کو تمغہ امتیاز 48 کو تمغہ ملٹری 15 سولجرز کو تمغہ بسالت سے نوازہ گیا اور جیلانی پار خوش نمہ پھولوں سے محک اٹھا قدرت کے حسین رنگ دیکھنے میں تو جیلانی پارک چلیے سو سے زائد اقسام کے رنگ برنگے پھولوں کی نمائش ایرانی کانسلیٹ رزہ ناظری نے فیتہ کٹ کر نمائش کا افتتح کیا شیرمن پی ایچ اے یاسف گلانی اور ڈی جی فیصل ظہور بھی ہمرا ایرانی کانسلیٹ کو گالف کار پر پھولوں کی نمائش کا دورہ کروایا گیا نمائش سات روز جاری رہے گی